بیس پتل کے جو ہے وہ آنا پڑا ہے آپ کے بیچ میں میرا نام گرنام سے کچھ رونی ہے کتہ بلہ ہوگا اس کو بھی نہیں رونتا ایسے کسانوں کو رون دینا ربطے میں کر لیں اگر نہ کیا تو اس کے ساتھ یہ مکچے تاونی دینا چاہتے ہیں وہی ہمیں مارنے پر دھلگے وہی ہماری حتیہ کرتے ہیں رات ہمیں ڈیڑھ بجے گزرولہ کلان گاؤں میں گزرولہ کلان گاؤں میں روک لیا تھا پہلے میں آپ کو بتا دوں سید بہت سے لوگوں میں پہچان میں نہیں آ رہا ہوں گا میرا نام گرنام سے کچھ رونی ہے اور پہلے بھی ہم پہلے دن آنے لگے تھے تو میرٹ میں ہمیں پکڑ لیا تھا اور ساتھ آٹھ کھنٹے پھر راست میں رکھنے کے بعد پھر ہمیں رات کو ڈھائی بجے کنڈلی بورٹر پہ شوڑ کے آئے تھے پرس کی آٹھ سا سکرڈی باپس لے جا کے اور آج پھر ہم آ رہے تھے تو رات ڈیڑھ بجے ہمیں گزرولہ کلان میں ہماری گاڑی کو روک لیا گیا اور ہمارے جو باقی ساتھی تھے ان کو آرشٹ کر لیا اور میں ان سے کسی طرح سے ہم دو لوگ جو تھے ان کے چھپکے نکل گئے جب تک وہ روکتے رہے تو کسی نہ کسی طرح سے کئی لفٹ لے کے کئی کھیتوں سے ہو کے پیدل نکل کے اور بھیس بدل کے جو ہے وہ آنا پڑا ہے آپ کے بیچ میں تو سرکار کی کرورتہ ہے کہ ایک تو بڑا دکھدہ ہی گھٹنا یہ ہے کہ جن کو ہماری رکشہ کرنی چاہیے جو دیس کے نیتا ہیں جو ہماری رکشہ کے لیے بنتے ہیں وہ ہی ہمیں مارنے پہ تلگے وہ ہی ہماری ہتیا کرتے ہیں اندولنکاریوں کی اندولنکاری دیس وقت ہوتے ہیں تو عطی دکھدہ ہی ہے اور یہ سہد دیس کی پہلی گھٹنا ہے جو ایسے ہوئی ہے اور دوسرا اس کے اوپر جو پرساتن ہے سرکار ہے وہ اس طریقے سے کر رہی ہے کہ کسی کے دکھ میں بھی ہم شامل نہ ہو پائیں ان کی آواز بھی بلند نہ کر پائیں اور تیسرہ میں کہوں گا کہ سرکار ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آج چار پانچ دن ہو گئے ہیں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جبکہ جبکہ دیس کا منطری ہے کہیں بھگوڑا تو ہے نہیں اس کا لڑکہ ہے کہیں بھگوڑا تو ہے نہیں اس میں کوئی جانچ کی بھی بات نہیں ہے سارے ہم ویڈیو آ رہی ہے وہ بول رہے ہیں بولتے کی ویڈیو آ رہی ہے منطری جی پہ کیس بنتا ہے ایک سو بیس بی کا اور اس کے لڑکے پہ اس کی ویڈیو آ رہی ہے اور لوگوں کی ویڈیو آ رہی ہے تو اس میں کوئی ہفتے پر کی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی ہفتے کا ٹائم لیا ہے تو ہفتے میں کر لیں اگر نہ کیا تو اس کے ساتھ ہم کی چہتاونی دنا چاہتے ہیں اور وہ چہتاونی یہ ہے کہ بارہ تاریخ کا بھوگ ہے ایک ہفتے کا ٹائم نو تاریخ کو پورا ہو جاتا ہے اگر نو تاریخ کو گرفتار تک گرفتار نہیں کرتے ہیں منتری کو اس کے لڑکے کو تو پھر اس کے نتیجے سرکار بھگتنے کے لیے تیار رہے بارہ تاریخ کا بھوگ ہے پھر وہ بھوگ دیش کی ساری سڑکوں پہ پڑے گا دیش کے ہر کونے میں بھوگ پڑے گا اور سب سڑکوں کے اوپر پڑے گا اور سڑکوں پہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا دیکھئے درکت میرے کو نہیں پتا میں نے کوئی ایسا عوید کام نہیں کیا کہ میں نے کبھی سرکار کے کوئی دوسمنی جیسی کو وہ بات کی ہو یا کسی کو بڑکایا ہو یا کسی کو اس طرح سے کوئی دنگا کرایا ہوئی ایسا میں نے کبھی نہیں کرایا اور میں اس پکش میں بھی نہیں لیکن نیائی تو ملنا چاہیے نیائی تو ملنا چاہیے منتری پت پر گرب ہونا چاہیے ان کو وہ آج منتری ہیں تب لوگ کان جھنڈے دکھاتے ہیں اگر وہ بنتے ہیں تو کون دکھاتا لیکن ایسے کسانوں کو رون دینا پیچھے سے سے تو کتہ بلہ ہوک اس کو بھی نہیں رونتا ایسے کسانوں کو رون دینا اس سے بڑا دکھدائی اور کیا ہوگا اس کی ہوایت تو ہم اٹھائیں دیکھئے سمجھوتے کے بارے میں ٹپنے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمیں تو آنے نہیں دیا گیا یہاں اس کے بارے میں ہم کوئی بہت جا ٹپنے نہیں کرنا چاہیں گے لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تک گرفتار ہو جانے چاہیے نہیں بلکل کسی کسان پر ابھی اگر کیس درج کیا اگر ان کو ارشت کیا تو ہم پورے دیس میں اندول کریں گے یہ کسی حال تو پرداصل کیا جائے گا کسانوں کو مارنے کا شوق نہیں تھا ان کو انہوں نے آگے مارایا کسانوں کو تب